سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے اور نہ ہی دیگر عرب ممالک کی طرح ہم مہائدہ ابراہیم میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں عالمی خبر رسائیداری کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہی مشرقی وسطہ میں پائیدار امن کا فاہد راستہ ہے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے اور نہ ہی معاہدہ ابراہیم میں فریق بننے کا ارادہ ہے سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر ایران خطے کی سلامتی میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے لیکن اس سے قبل ایران کو مشقے وسطہ میں اسکری قوتوں کو اسلحے کی فراہمی اور مالی معافنت بند کرنا ہوگی موسیقی